موسیقی موسیقی انگری جی بول سکے تو انگری جی آپ کی ماتا جی کی ماترو بھاشا بول سکے تو ماترو بھاشا آپ پندرہ منٹ ہاتھ میں کاغذ لیے بھینا کرنا ٹک کی آپ کی سرکار کی ایٹیومنٹ شدیہ پندرہ منٹ کرنا ٹک کی جنتہ کے سامنے بول دیجئے پارلومنٹ کو نہیں چلنے دیتے ہیں میں نے کل کہا دس پندرہ منٹ بھارہ بھاشن کرا دو پارلومنٹ بھاشن سامنے کھڑے نہیں ہو پا ہے ایک کے بعد ایک بھرشتہ چاہتے ہیں پارلومنٹ کو بند رکھتا ہوں بے پندرہ منٹ بولیں گے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور میں بیٹھ نہیں پاؤں گا یہ سن کر تو مجھے آتا ہے واہ کیا سین ہے کانگریس کے سیمان عدیق جی آپ نے صحیح فرمایا ہے ہم آپ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ تو نامدار ہیں نامدار اور ہم کامداروں کی کیا حیثیت کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھ پائیں ہیں موڈی نے پندرہ منٹ کا چیلنج دیا تو راہل کے اس بیان پر بھی گھیرا جہاں وہ وشویشوریا بولنے میں بار بار اٹکتے رہے ہیں بڑے بڑے نام ہے ٹیپو سلطان جی کرشنا کرشنا نارا جا وڈیار جی وشو ریا وشو ریا کبھو جی چھوٹا کام ساتھ ساتھ کر دینا اس پندرہ منٹ کے بھاشن کے درمیان کم سے کم پانچ بار سرمان وشو سریا جی کا نام کا اُلے پانچ بار کر دیجئے ایسے سمیں میں جب بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کے نارے کا سپنا براتکاریوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے کشمیر سے لے کر بہار اور یوپی سے لے کر جھار کھنٹ تک کی بیٹیاں اپنے ارمانوں کو آگے لے جانے کے لیے ظالموں سے یود لات رہے ہیں ڈلی کے ایک دس سال کی بچی نے جو بتایا ہے اسے سنا جانا چاہیے دس دن پہلے گازی آباد کے ایک مدرسے میں اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اسے آج تک نے سمجھا ہے آپ بھی سنیے اس بچی کا کیا کہنا ہے اور کوشش کریے کہ شاید ان سب باتوں سے سماج پدل پائے تو اس وقت گریب ساڑھی بارا کا سمیں ہو رہا تھا اور میری دوست کا فون آیا میری دوست کا نام اس کا فون ہے اور اس کے تھوڑی دیر بات اس کے بھائی کا فون آیا اور اس نے بولا کہ تمہاری گھر کے پاس آیا ہوں تم کو ملنا ہے تو تم آجاؤ اس کے بعد میں گئی اور دوبارہ فون بچا میرا تو میں نے بولا میں نے پوچھا کہاں ہو تو اس نے بولا کہ تمہارے گھر کے پیچھے جو پارکے اس کی تھوڑا سا آگے ہوں اور جانے کے بعد میں نے جانے کے بعد اس کا بھائی ملا میرے کو یہ گیتا ہے پہچان چھپانے کے لیے ہم نے اس بچی کا نام بدل دیا لیکن دس سال کی بچی اس کے بعد رک جاتی آگے بتانے سے پہلے ہمت جڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ مدلسے کی اندھیری کوٹری میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ساتھ زبردستی شروع ہو گئی چلو بابی میں آپ کو آئس کریم چکلٹ سے دوں گا میں نے بول دیا نہیں میرے کو نہیں جانا میرے مامے مار رہی ہیں میرے کو میں نہیں جاؤں گی تو اس نے میرے کو زبردستی کیا یہ بولا کہ میں تمہارے مام پاپا کو مار دوں گا تم کو مار دوں گا اور ٹیمپو میرے کو زبردستی پٹھایا اور میرے کو کچھ نے بولنے دیا میرا مو بند کر دیا یہ توپات سارے بارہ بجے کی بات ہے میور ویہار فیج دین کے بھیڑ بھاڑ والے علاقے کی ہمت دیکھئے دن دہارے دلی کے ایک ویست علاقے میں بارہ سال کا ایک لڑکا دس سال کی لڑکی کو آٹو میں زبردستی بیٹھا لیتا ہے اسے دھمکی دیتا ہے مو بند کر دیتا ہے اور سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ کو کانو کان خبر نہیں ہوتی کوئی کچھ نہیں بولتا اور پھر میرے پاپا کا فون آیا تو میں نے بول دیا میں اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دوں گی کہ تم میرے کو لے کے آئے ہو یہاں پر اس نے بول دیا نہیں تم یہ بولو اپنے پاپا سے کہ اپنے پاپا سے یہ بولنا کہ میں اپنے بھائی کے لیے چیز لینے آئی ہوں اور گھر واپس جا رہی ہوں اگر تم ایسا نہیں بولو گی تمہارے بھائی کا کھون کر دوں گا تمہارا کھون کر دوں گا اور ایسا میرے کو ٹورچر کیا یہ بچی بتاتی ہے کہ اس کے بعد صاحب آباد کے مدرسے میں ظلم اور ظلط کا وہ دور شروع ہوا جس نے چوبیس کھنٹے میں اس کے زندگی کو نرک میں بدل کر رکھ دیا ایک مدرسے میں لے کے گیا اور مدرسے کا مالک اتر پیٹھا ہوا تھا اور مدرسے کا مالک تین چار بار آیا بھی اور میرے کو دھوپ میں بھی رکھا اور پورا دن میرے کو بسکٹ دیا اور پانی دیا اور چدر دیا مدرسے کا مالک اتر تین چار بار آیا بھی اور پانی پیتے میرے کو نیند آگیا لڑکی آروپ لگاتی ہے کس آئیو آباد کے اس گلی میں پڑھنے والے بچوں کو بھی آروپی اور مولوی نے اس جرم میں شامل کر لیا تھا وہاں پہ بچے بھی تھی کچھ اور بچوں کو بھی اس نے بول رکھا تھا کہ اس لڑکی کو جانے نہیں دینا بچے بھی اس کے بچوں نے جب منا گیا تو اس نے بچوں کو بہت مارا تھا اور پھر اس نے بچوں کو بھی مارا تھا تو بچوں نے پھر ہاں بولا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھیں گے اس کے بعد پولیس پہنچ جاتی ہے گیتہ بے سدھی کی حالت میں پڑی ملتی ہے پولیس مولوی سمیت پانچ لوگوں کو تھانے لے آتی ہے اور پھر جب بے ہیائی اور بربرتہ کے گرہیں کھلنی شروع ہوتی ہے تو انسانیت اپنے پہلوں میں سر چھپا کر سسک اٹھتی ہے سیدن ساری ڈلی آج تک چوبیس گھنٹے کے اس قید میں گیتہ پر بے انتہاں ظلم ڈھائے گئے وہ بتاتی ہے کہ جب اس نے پانی مانگا تو اس میں بے ہوشی کی دوا ملا دی گئی ایک بار نہیں کئی بار اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑے گیلے ہیں اور شریر کہاں پر آئے آگے جو وہ بتاتی ہے کہ اس سے سننے سے پہلے دھرم کا چشمہ اتار دیچے گا کیونکہ راج نیتی اس کی کوشش خوب کر رہی ہے بس اتنا یاد رکھے گا کہ گیتہ کی آواز میں جو درد ہے وہ پورے دیش کا درد ہے غزیاباد کے مدلسے میں جو گھٹا تھا اس کے خلاف انڈیا گیٹ پر ممبتیوں کی مشالیں سلگ اٹھتی تھے لوگ کروچ سے بھرے ہوئے تھے انس 24 کو غصائے ہوئے لوگوں نے جام کر دیا تھے پولیس تو فوراں ایف آئیار بھی درج کر لی تفتیش پہ شروع کر دی لڑکی کو کھوج بھی لیا اور سندگدھوں کو گرفتار بھی کر لیا لیکن اتنے سے لوگ سنتوشٹ نہیں تھے قوم کا کون کھوجنے والوں نے غازی پون تھانے کے باہر اپنی اپنی راج نیت کے ترپال تان دیا پولیس کا کوئی روئی ہے ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آرہا کہ آروپیوں کو پریگوئی کاروائی ہو ان تریندوں کو جنہوں نے بچی کے ساسی مات درسال کی بچی ساتھی تشکرم کیا ہے ان کو فانسی کی سجا نہیں ہوگی تب تک ہمیں لوگ یہاں دہتنے والے نہیں ہیں سڑک پل جاری سیاست نے سمیدن شیلتا کو سمیٹ کر نظر بند کر دیا گیتا نے آج تک کو جب غٹنا کے بارے میں بتانا شروع کیا تو انسانیت کی روحوں نے آسووں کہاں چلوڑ گیا پورا دین میرے کو بسکٹ دیا اور پانی دیا اور چدر دیا مدیسہ کمالی کے بودھر تین چار بار آیا بھی اور پانی پیتے میرے کو نیند آ گیا دو تین بار میں اپنا مو بھی تویا تب بھی نیند میرے کو بہت آ رہی تھی تو میں سو گئی نیند آئی اس کے بعد میں دوبارہ سو گئی صبح اٹھی تو میرے کپڑے بھی گلتے میرے ہاتھ پیر میں بھی درد ہو رہا تھا دس سال کی گیتہ ہمت والی ہے جو لڑ رہی ہے اس سنتاپ سے جس پر انڈیا گیٹ سے راشتریہ راج مارک سنکھیا 24 تک سیاست جاری ہے جو میں نے کپڑے پہن رکھے تھے اس کو ان کپڑوں کو بھی کہیں اس میں چھپا دیا اور میرا فون بھی چھیلیا نہ تو میرا فون ملا گیتہ بتاتی ہے کہ لگوک 24 گھنٹے تک اس مدل سے کہ کمرے میں بچے پڑھتے رہے عالم پڑھاتے رہے آس پاس کے لوگوں کی زندگی چلتی رہی اور زیادتی جاری رہی پولیس نے سارے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے میڈیکل جانچ میں بچی سے زیادتی کی بات صحیح ثابت ہوئی ہے اسی آتنا نے بچی کا شریر سے لے کر آتما تک کچھ چھلنی کر دیا ہے ماں باپ بچی کے لیے تڑپ رہے تھے اور آروپیوں نے ان تک پہنچنے کے سارے سمپرک کاٹ دیئے تھے آروپی تو گرفتار ہو گئے ہیں لیکن اصل قید تو گیتہ کو ملی ہے ایک ایسی قید جس پر کسی عدالت کی کوئی مہر نہیں ہے یہ ایک ادرش گھیرے کی قید ہے وہ کہیں نہیں جاتی کسی سے نہیں ملتی کوئی بات نہیں کرتی جس کھر میں اس کے کھیل کھلونوں کی آپادھا بھی گونجتی رہتی تھی اس کھر میں اب ایک بھیانک ویرانکی رہتی ان کو فانسی بھی آپ فانسی دی دی جائے بس تاکہ یہ لوگ کسی اور بچی کی زندگی ایسے نہ برباد کر سکے پولیس اپنا کام کر رہی ہے کانون اپنا کام کر رہا ہے کچہری اپنا کام کر رہی ہے لیکن کچھ ہے جو ٹھہر گیا ہے وہ ہے گیتہ کی زندگی گیتہ اب سکول نہیں جاتی گیتہ اب کھیلنے نہیں جاتی گیتہ اب دودھ لانے بھی نہیں جاتی اسے انتظار ہے سمیہ کی اُس سہیلی کا جو اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے پچپن کی راہوں پر کھینچ لے جائے گی ڈلی سے سعید انساری کے ساتھ آج تک پیرا نیتاؤں کی سمویدن ہینتا کوئی نئی بات نہیں ہے اس دیش کو اس کی عادت ہو چلیے لیکن کوئی نیتا اتنا سمویدن ہینت کیسے ہو سکتا ہے جتنے جمعو کشمیر کے نئے مکہ منتری کویندر گپتہ نکلے شپت لیتے ہی انہوں نے کہا کہ کٹھوا میں آٹھ سال کی بچی سے ہوا بلاتکار ایک معاملی گھٹنا ہے اور اسے اتنا طول نہیں دینا چاہیے جب فضیحہ چروع ہوئی تو انہوں نے صفائی دینا ہے سامنے آنا پڑا بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے ایک اکپ پکھیا منتری کو بھارت کی عورتوں کے سممان کی حفاظت کے لیے اترے ہوئے یہ لوگ ہنگا میں باز لگتے بھلکہ معاملہ چھوٹی سی بات ہے اس کو اتنا طول دینی نہیں چاہیے میں کریمدر گپتہ ایشور کی شپت لیتا ہوں ناری سممان کا نارا اچھالنے والی بیجے پی کے نئے نویلے اوپک کے منتری کویندر گپتہ کو لگتا ہے کہ آدمی کی خال میں چھوٹی چھوٹی بچیوں پر ٹوٹ پڑنے والے زالیموں کی جماعتوں پر لوگوں کا کروڈ غیر بازے ہوئے اس پر لوگوں کو چپ رہنا چاہیے کیا اس چنتہ کا کارن یہ ہے کہ بیجے پی کے منتری کھولے آم بلاتکار کے آروپیوں کے پکش میں انصاف کا جھنڈا اڑا رہے تھے جن شہیطانوں کی صورت پر پورا دیش شرمندگی اور ماتم میں ڈوبا ہوا تھا اس کے پکش میں سرکار کی طاقت کو کھڑا کرنے کی کوشش پر جب دیش اُبلنے لگا تو محبوبہ مفتی نے بلا کر اسطیفہ لے لیا تھا اس پر بیجے پی نے اپنے سارے منتریوں کے اسطیفے ساپ دیئے تھے لیکن نئے شپت گرہن کے بعد جو نئے والے اپنک کی منتری بھی آئے وہ بھی بچیوں کے بلاتکاریوں پر جنتہ کی بغاوت کو ایک بیکار کی بات سمجھتے بیجے پی کے نیتا جی بلاتکار اور بلاتکار میں بھید کرنا ہے ایک طرف تو ان کی پارٹی ساہیب آباد کے مدلسے میں ہوئے ریپ پر سڑکوں پر اُتری ہوئی ہے اور دوسری طرف کٹھوا پر مرگھٹ جیسی شانتی چاہتی ہے چانتے تو ہوں گے کہ آٹھ سال کی بچی پر سات سات درندوں نے سات دن تک ظلم ڈھایا تھا اس کے بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس پر چھوٹ کے نشان نہ ہو اور اس کے بعد بھی اسے پتھروں سے کچل ڈالا گیا تھا جو بھارتی جنتہ پارٹی کا رویہ ہے وہ ڈپٹی چیف فنسٹر کے بدلنے سے وہ بدلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کٹھوا کانت بہت سادھارن سا کانت تھا سادھارن سی گھٹنا ہے تو اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہو سکتی اب یہ نہیں پتا کہ گپتہ جی کی زبان فسلی تھی یا واقعی وہ جذبات کے اتنے ہی دھنی ہے لیکن انسانیت کے سنسار میں فجیحت کی پتا کا فر 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 کرنے لگی تو وہ صفائی دینے آئے اور صفائی کیا تھی شرمہینتہ کی وہی پونرہ ورد دی میں نے ان کو یہ کہا کہ ایسی بہت سے ایشیو ہمارے پاس ہیں ہمیں اس کو نیکٹیوٹی نہیں اس پہ فیلانی چاہیے میڈیا کو اور میڈیا کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس پرکار کی گھڑنا اور ہمارا اس میں ساتھ دینا چاہیے کہ اس پرکار کا بادہ نہ بنے یہ بڑی سنسٹیف ٹیٹ ہے امید ہے ڈپٹیس یہ مچھی بات کیا ہوتی ہے یہ اپنی بی جے پی کے ان ساتھیوں کو بھی سمجھائیں گے جن کا کلیجہ بلاتکار کے آر اوپیوں کے لیے دھڑک رہا تھا کوی تو سمویدنا کا دھنی ہوتا ہے اوپر سے کویندر مطلب کویوں کا راجہ آپ اس ملک کی بیٹیوں کے لیے اتنے سمویدن ہی ان کیسے ہو سکتے ہیں کوی راج آج تک بیرو لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی